بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور خیر اس سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹک ٹاک ہیں تو جی یہ صبح صبح کا ٹائم تھا as usual شاہد صاحبہ صویرے صویر اٹھ گئی تھی نہر اور مناز جو ابھی تک سو رہی تھی تو اس کو اٹھتے ہی سے یہ یاد آیا کہ مجھے کام کرنا ہے میں تب کوپی چاہیے پینسل چاہیے اور کوپی پینسل جب اس کو میں نے دی تو اس نے کہا کہ مجھے بلی بنا کر دی اب اس کی عادت بن گئی ہے پہلے خود سے کچھ نہ کچھ لکی رہے وغیرہ بناتی رہی تھی اب کوپی لے کر آتی ہے پینسل لے کر آتی ہے اور کہتی ہے مجھے بلی بنا کر دی اور ایک بلی پر کام نہیں بنتا بار بار بناتے جاؤ بار بار بناتے جاؤ اس کی لئے بلی تو یہ خود بھی لگی ہوئی تھی کچھ نہ کچھ یہ بھی بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور یہاں پر نہر اور منال جو ہیں وہ ابھی تک سو رہے تھے انشاءال جو پوری کوشش کر رہی تھے کہ ان کو اٹھا لیا جائے لیکن فیلال تک یہ ابھی تک سو رہے تھے اچھا جی تو میں اس کو لے کر ڈرائنگ روم میں آگئی تھی اس نے پھر سے جو ہے وہ پینسلز پاؤچ اٹھا لیا نہر کا اور پورا اس کو اُلٹ دیا اب نہر یہ چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے جو پینسل کو شاپ کرنے کے بعد اس کا بچتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بہرحال وہ اس کو سنبھال کر رکھتی ہے اس کے لئے خزانے کی طرح ہوتا ہے اس کے پاؤچ میں ہی جمع ہوتا رہتا ہے اب اس نے پھینک دیا ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی کچھ گم ہو گیا تو پھر ظاہرین نیحل جو ہے وہ ہمیں باتیں سنائے گی تو میں کوشش یہی کر رہی تھی کہ کوئی چیز اس کی گم نہ ہو اور اب دیکھئے گا کہ اشیاءال ہمارے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی ہے اب یہ شیشے کے نیچے سے پینسل دکھا رہی ہے اور کہہ رہے کہ اس کو اٹھا لو اب یہ چھوٹی تھی تو یہی گیم ہم اس کے ساتھ کھیلتے تھے کوئی بھی چیز اٹھا کے اور شیشے کے نیچے رکھ لیتے تھے کہ اب اس کو اٹھاؤ تو اسے سواج بھی نہیں آتا تھا کہ یہ کہاں پر رکھی ہوئی ہے اوپر سے اٹھانے کی کوشش کر دیتی اب مشارہ یہ بڑی ہو گئی ہے تو ہم سے یہی جو کھیل کھیلتی ہے خود کوئی چیز اٹھا کے رکھ لیتی ہے یہ شیشے کے نیچے رکھ لیتی ہے اب اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر میں بچوں کے لئے فرنچ فرائز بانا نہیں کیتا ہے ایک دیاری کر رہی تھی نہر بانا اٹھ گئی تھی لیکن انہوں نے ناشتے میں صرف دو دو بسکٹ کھائے کچھ خاص ان کا کھانے کا موڈ نہیں تھا تو پھر ناشتے کے بعد میں یہ بنا رہی تھی کہ شاید ایک کھا لیں ورنہ پھر بھوک لگے گی ان کو تو یہاں پر جو فرنچ فرائز ہیں میں دب آلو ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا بوائل کیا ہے تین سے چار منٹ اور اس کے بعد پھر میں ان کی کوٹنگ کی تھی مسالہ بھی ڈالا آج میں میں نے مسالہ بھی ڈالا تھا اور اس کے علاوہ چاول کا آٹا پھر ان کو میں نے فرائے کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہاں پر جو میں چیز کو گریٹ کر رہی تھی چیز ان کو بہت پسند ہے اور چیز میں اگر چیز ہو تو بیسٹ ہوتا ہے تو خیر فرنچ فرائز کے اوپر پھر میں نے چیز کو ڈالا اور جب یہ میلٹ ہو گئی تو میں نے بچوں کو نکال کر دیا ماشاءاللہ ان کو بہت اچھے لگے کھانے میں دونوں اس کو کھاری دی انجوئے کر رہی تھی اور یہ بہت مزے اس طرح کہ میں نے فرس ٹائم بنائی جیز کے ساتھ اور ماشاءاللہ کے ساتھ تو یہ مجھے بھی بہت اچھے لگ رہے تھا اور میں نے بھی پھر اچھے خواہ سے کھا لیے بچوں کے ساتھ اچھا یہ سوٹ میں نے نکالا تھا کہ یہ مجھے سلوانہ تھا یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میری ڈند نے مجھے گفٹ کیا ہے لیکن اس کو نکالنے کے بعد میں میں نے اس کو شیلنگ نہیں کیا لیکن مجھے لگ رہا تھا یہ تھوڑا سا سی تھو ٹائپ کا ہے شاید اس کے ساتھ اسٹر کی ضرورت ہوگی پھر اس کو میں شیلنگ کر کے ڈالوں گی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اسٹر ضرور چاہیے ہوگا یہ دوسری طرف اشار صاحبہ جو میرے پرس کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اسے پرس میں سے جو بھی چیزیں اس میں پڑی میں وہ ساری نکال گئی باہر پینکنی تھا بہت شوکیا اچھا یہ جو دوپٹہ ہے یہ میرے مایوں کا دوپٹہ ہے مطلب مایوں میں مجھے پہننا ہے پچوں کا ایسا میرا آپ کو دکھایا تھا پنک کلر میں تھا میرا جو ہے وہ گولڈن کلر میں اب اس کے ساتھ مجھے کوئی یلو میں یا پھر مسترد میں جو ہے وہ سوٹ لینا ہے اب جو ڈھولکی ہے یا جو مایوں ہے اس کا تھیم یہی ہے دوپٹے سب کے کلر جو چینج ہیں سٹائل یہی والا سیم ہے ایک ہی سٹائل کی ہے لیکن دوپٹوں کا جو کلر ہے وہ چینج ہے لیکن سوٹس جو ہیں وہ سب کو یلو یا مسترد میں پہنا ہے اور کوئی کلر نہیں پہنا تو اب اس کے ساتھ مجھے وہ سوٹ لینا پڑے گا یہاں پہ یہ میں کوئی دکھا رہی ہوں کہ بچوں نے کی حاشر کیا ہوا ہے درائنگ روم کے جو صوفے ہیں ان کو اپنے کھیل کا میدان بنائے رکھتے ہیں اور یہاں پوری جو ڈائننگ ٹیبل وہ بھی ان کی ہے کھلونوں سے بھر ہی گئے آج سنڈے تھا ٹویشن کے بچوں نے آنا نہیں تھا ان کی چھٹی تھی تو بس اس لئے ہر چیز کو انہوں نے اپنے کھیل میں شامل کر لیا ان کے کھیلوں کے علاوہ باقی گھر کی چیزیں بھی ان کے کھیل میں جا رہی ہوتے ہیں بھی دیکھیں پال پر ملک کا جو پیکٹس ہیں ان کو کس طرح سے انہوں نے سجا کے رکھا ہے اب شاید اس میں سے انہوں نے کوئی ٹرین بنائی تھی یا گڑیا کے لئے کوئی بیڈ بنایا ہوگا تو وہ اس میں اس طرح سے رکھا ہوا ہے اچھا یہ رات کا ٹائم تھا آج ہم نے دال چاوال بنائی تھے ہمارے پاس موسٹری رات کے ٹائم جو وہ دال چاوال ہی کھائے جاتے تو ابھی ہم جو ڈینر کر رہے تھے آج ہمارا ارادہ تھا آٹو بان جانے کا رات کو ہمیں جانا تھا آٹو بان جا رہے تھے شوز وغیرہ کی شاپنگ کے لئے بچے جو ریڈی ہو چکے تھے اور ریڈی ہو کے پھر یہ کھیل رہے تھے اپس میں تینوں جو بچے کھیل رہے تھے ان کی جو پپھر ہو گئے وہ گئے وہی تھی ٹیلر کے پاس اور تو ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے وہ آتے تو پھر ہم ساتھ میں جاتے سب ماشاءاللہ سے کافی زور و شور سے شادی کی تیاریں ہمارے گھر میں چل رہی ہیں اور ہر طرف ایسے ہی شوپرز وغیر آئے اس چیزیں نظر آ رہی تھے کیونکہ سامان اتنا ہر آئے گھر میں شادی ہے تو شاپنگ ہو رہی ہے تو ہر طرف چیزیں بکری ہوئی ہوتی ہیں تو جی ہم راستے میں تھے رکشہ میں بیٹھے ہوئے اور آٹو بھان روڈ کی طرف جا رہے تھے شوز یا بیگز وغیرہ کی شاپنگ جو ہم آٹو بھان روڈ سے ہی کرتے ہیں یہ نحل کر رہی تھی کہ میری شکل بھی دکھائے نا تو یہ ہم اس کی شکل دکھا رہی تھی اچھا یہاں پر جو ہے وہ ہے ہیدرہ پات کی مشہور اور سب سے پورانے جو مٹھائی کی دکان ہے سوگاتے شیرنگ کے نام سے بہت ہی مشہور اور سب سے عالی مٹھائیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پر ہے اس کے علاوہ ہم جو ٹران کر رہے ہیں جیسے ہی آٹو بھان روڈ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ون ڈالر شاپ آتی ہے پہلے اس کے بعد پھر باٹا کی دکان ہے اور ایسے ہی سارے جتنے بھی بڑے بڑے برینڈز ہیں وہ سارے یہاں پر ہوتے ہیں کپڑوں کے بھی جوتوں کے بھی اس طرح کی جو بڑے بڑے برینڈز ہیں وہ سارے آپ کو آٹو بھان روڈ پر مل جائیں گے اور یہاں جب بھی ہم آتے تو بچوں کو ضرور ساتھ لاتے ہیں کیونکہ یہاں پر شاپنگ کرنا تھوڑا سیف بھی ہے اور شاپ اس طرح کی بنی ہوئے کہ بچوں کو آپ اندر چھوڑ سکتے ہیں ورنہ باقی جیسے بزاریں ہیں رشنگلی یا اکلات مارکٹ اس طرف ہم بچوں کو نہیں لے کے جا سکتے تو یہاں ہم باٹا میں آگئے تھے پہلے پہلے باٹا کی شاپ تھی تو ہم یہی پہ دیکھ رہے تھے گھر کی ایک دوچہ پلیلی تھی بچوں کے لیے بھی میں دیکھ رہی تھی لیکن باٹا پر بچوں کے حساب سے بہت زیادہ ورائیٹی نہیں ہوتی ہمیں زیادہ شادی کے حساب سے شوز لینا تھا تو شادی کے حساب سے کوئی خاص ایسا یہاں پہ موجود نہیں تھا بچے دیکھ رہے تھے اپنے حساب سے میری نندر جو ہے وہ لے رہی تھی شوز اور جو اشاال ہے یہ دردر باگ رہی تھی ایک بار یہ گری بھی تھوڑا ہلکی دوسری بار یہ بہت زور سے گری تھی لیکن اس کی مستیاں جو ختم نہیں ہو رہی تھی گھر میں ہوتی ہے تو کہتے ہیں مجھے گود میں بٹھائیں گود میں رکھیں اور مجھے چلنا نہیں ہے آپ مجھے گود میں چلائیں اور جب باہر جاتی ہے تو پھر اس کے پیر جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں کہتے ہیں مجھے چھوڑ دوں میں اپنی مرضی سے چلوں گی کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے اچھا باتا کے بعد جو ہے وہ ہم ایسی ایس پر آ گئے تھے میں موسٹلی بچوں کی جو شوزیں ایسی ایس سے لیتی ہوں یہاں پر مجھے صحیح لگتے ہیں لیکن آج جب ہم آئے تو ان کے پاس جو کچھ خاص ورائٹی نہیں تھی کافی سارے ایسے شوز ہیں جو کہ ہم پہلے لے چکے ہیں بچے وہ یوز کر چکے ہیں اور ایک جو دو مطلب مجھے اچھے لگے لیکن ان میں پھر سائز نہیں تھے اب بچوں کی شوز کا یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کس سائز کا پرابرم رہتا ہے ان میں تو ہمیں کچھ نہیں ملا بچوں کے لیے یہاں سے زیادہ تر جو برینڈز ہیں پھر بچوں کی شوز جو ہے وہ خاص نہیں ملتے ایک تو ایسی ایس پر مل جاتے ہیں تھوڑی ورائٹی ہوتے لیکن بہرحال مل جاتے ہیں اور باٹا پر بھی ان کے مقصود وہی کچھ ڈیزائن ہے جو زمانوں سے چلے آ رہے ہیں تو یہ پھر ہم گھر آگے تھے شاپنگ وغیرہ کر کے یہ میں آپ کو دولن کی شاپنگ ہے وہ دکھا رہی ہیں انہوں اسٹائلوں سے جو ہے وہ کلچز وغیرہ لیے تھے تو یہ ایک بلو کلر کا کلچ ہے جو کہ انہوں نے اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ کر کے لیا تھا ایک سوٹ جو انہوں نے لیا جو انہوں کو لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ پہنا جائے گا اور اچھا ہے تو پھر اس کے ساتھ انہوں نے میچنگ میں یہ کلچ لے لیا اچھے جو ہے وہ دوسرا کلچ ہے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ بھی سٹائلوں سے لیا ہے یہ 4000 کا تھا لیکن ہے بہت پیارا بہت اچھا اس پر کام پورا بنا ہوا تھا یہ بھی ایک چھوٹا سا کلچ ہے انہیں کلچز زیادہ پسند ہیں تو اس حساب سے انہوں نے لیا اور یہ برائیڈل کے ساتھ سے لیا تھا ویسے برائیڈل جو شرارہ ہے اس کے ساتھ پاؤچ جو آتا ہے وہ بھی ہے اگر وہ سمجھ بیا تو وہ لے لیں گے ویڈا پھر اس کی کو یوز کریں گے اچھا یہ بھی ایک کلچ تھا یہ بھی سٹائلوں سے ہی لیا گیا اس کی پرائس مجھے یاد نہیں ہے کیا تھی یہ بھی سٹائلوں سے ہی لیا اس کے علاوہ کہ یہ ریڈ کلر میں ہے یہ انہوں نے عام جو آنے جانے کی حساب سے لیا ہے کہ کہیں آپ تھوڑا بہت جاتے ہیں بزار چلے گئے گروسری کے لے چلے گئے تو پھر اس طرح کیا جو سمپل سا کلچ ہو وہ بھی ہونا چاہیے پیسے اور موبائل رکھنے کے لئے یہ ٹو تھاؤزن کا ملا تھا اور یہ بہت ہی پیارے اس کا مٹیریل بہت ہی اچھا اور سوفٹ سا مٹیریل تھا اور زپ وغیرہ کی جو کالٹی ہے وہ بھی بہت اچھی تھی اچھا جیس کے علاوہ منار جو ہمیں شوز دکھا رہی ہیں یہ بھی دولن کا شوز ہے اس طرح سے ہیل میں انہوں نے لیا ہے اسی سیم جو سٹائلیس میں بلیک کلر میں بھی موجود تھا وہ بہت زیادہ پیارہ لگ رہا تھا لیکن ان کو بلیک میں نہیں لینا تھا گولڈن میں لینا تھا تو اس حساب سے گولڈن میں لیا ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کا جو بلیک والا وارجن تھا وہ بہت زیادہ دس اور بہت پیارا تھا اچھا یہ ہے میں آپ کو شرارہ دکھا رہی ہوں یہ دولن نے لیا ہے اپنی مائوں اور مہندی کا جو فنکشن ہم کریں گے اس میں پہننے کے لیے مائوں کے تو زیادہ سمپل ہوں گے لیکن جو مہندی کا اور رولکی کا فنکشن ہوگا اس میں یہ پہنا جائے گا یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ شائننگ اور چمک دمک والا تھا یہاں ویڈیو میں جو ہے اتنا زیادہ صاف سے نظر نہیں آرہا اچھا جو لک اس کا اصل میں اتنا اچھا لک نہیں آرہا اس کا فلیر دیکھیں کتنا زیادہ جو ریڈی میٹ شرارے لیے جاتے ہیں زیادہ فلیر نہیں ہوتا ان کا گھیر بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن اس کا گھیر بہت اچھا تھا بہت بڑا سارا گھیر تھا اس میں کین کین جو ہے وہ پہلے سے اٹیج کی ہوئی تھی بس یہ جو ٹیلر کو دینا ہے اور بہت زیادہ کام نہیں ہے اس میں سیمی سٹیش ترائب کا تھا اور یہ اس کی چولی ہے گلا بنا ہوا ہے اور باقی سارا جو اس کا ہے اس پر بوٹی کی طرح بنا ہوا ہے اور اس کا جو استر ہے وہ بھی انہوں نے پروائیڈ کیا تھا یہ بیک کا کپڑا ہے بیک اور سلیوز کا کپڑا ہے جو کہ پلین ہیں اور اس کے علاوہ یہ دپٹا ہے دپٹی کی یہ ماتھا پٹی جو پوری بھری ہوئی تھی اور اچھا خاصا بانٹر تھا اور باقی چاروں طرف سے یہ چھوٹی پٹی یہ ہلو کلر پر یہ بنی ہوئی تھی اس پر بھی امرائیڈری تھی اور ماشاءاللہ یہ بہت پیاری لگ رہی تھی اوورال یہ سوٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور پیارا لگ رہا تھا اچھا تو جی اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں ای ہوپ کہ آپ کو ہماری شاپنگ پسند آئی ہوگی اور پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تینک یو